اور کمنٹ کریے اس مقابلے کی بات کرے تو روتراج گائیکوارڈ سٹار بنے ہیں روتراج گائیکوارڈ نے غزب کی بلے بازی کی نوٹ آؤٹ رہے ہیں نوٹ آؤٹ رہے ایک سو آٹھ رنوں کی پاری کھیل کر وہ نوٹ آؤٹ لوٹے ہیں ساٹھ گیندوں کا سامنا کے ایک سو اسی کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی بارہ چوکے اور تین چھکے وہیں اگر ہم بات کریں تو شیوم دوبے نے بھی غزب کی بلے بازی کی اور شیوم دوبے نے تو دو کام کیا بھائی دو کام کیا سی اس کے کے لیے ایک تو غزب کی بلے بازی کی اور دوسرا سمیں پر آؤٹ ہو گئے رن آؤٹ ہو گئے اور مہت سنگھ دونی کو کریس پر بھیج دیا تو دو کام کیا انہوں نے ٹیم کے لیے میرحال ستہائیس گیندوں میں چھاسٹ رنوں کی پاری کھیل کر شیوم دوبے آؤٹ ہوئے ساتھ چھکے انہوں نے اپنی اس پاری کے دوران لگا ہے آپ کو بتا دے کہ سی اس کے اور لس جی کے بیچ میں میچ نمبر انتالیس کھیلا جا رہا ہے اور یہ مقابلہ چننے کے چپ آف سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں ٹاوس لکھنو سپر جائنٹس کے کپتان نے جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنو سپر جائنٹس کے خلاف سی اس کے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو دس رن لگا دیا سکور بورڈ پر ٹانگ دیا دو سو دس رن اور دو سو دس رن اب دو سو گیارہ رن چیز کرنا ہے لکھنو سپر جائنٹس کو شروعات کی بات کریں ہم تو اجنکیا رہانے نے اوپننگ کری تھی اجنکیا رہانے نے آج کوئی اچھی پاری نہیں کھیلی اجنکیا رہانے کے اگر ہم بات کریں تو رہانے ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے اجنکیا رہانے کے ساتھ کپتان اتراج گائی کواڈ نے اوپننگ کری ہے رچین رویندر لگاتار ان کے ساتھ اوپننگ کرتے آ رہے تھے لیکن آج جو ہے بدلاؤ کیا گیا اور ہم لگاتار بات کر رہے تھے کہ رتراج گائی کواڈ کو نمبر تین جو ہے وہ راست نہیں آ رہی ہے اور آج رتراج گائی کواڈ اوپننگ کے لیے آئے اور ایک سو آٹھ رن بنا کر ناباد لوٹے ہیں گزب کی بلے بازی انہوں نے کی شیوام دوبے کی بات کرے تو شیوام دوبے نے شیاست رنوں کی شاندار اور آتیشی پاری کھیلی لگ بھگ دھائی سو کے سٹرائک ریٹ سے رن بنائے انہوں نے تین چوکے اور ساتھ سکس ان کے بلے بازی کے دوران ہم نے دیکھا تو لگاتار گزب کی بلے بازی سی ایس کے کے بلے بازوں دورہ ہوئی ہے رتراج گائی کواڈ کپتان رتراج گائی کواڈ نے گزب کی بلے بازی کی ایک سو آٹھ رنوں کی شاندار اور آتیشی دھواندھار تابر توڑ پاری کھیلی ایک سو اسی کی سٹرائک ریٹ بارہ چوکے یعنی ایک درجن چوکے ان کی بلے بازی کے دوران ہم نے دیکھی تو وہیں تین چھکے وہ لگا کر لوٹے ہیں اس ڈگاؤٹ میں آؤٹ تو ہو نہیں پائے گزب کی بلے بازی کی اور اگر ہم بات کریں ایل ایس جی کے گیند بازوں کی تو ایل ایس جی کے گیند بازوں میں کوئی خاص بلے گیند بازی ہوئی نہیں ہے میٹ ہنری کو اگر آپ چھوڑ دے تو میٹ ہنری کے علاوہ کسی نے بھی ایسے کوئی امپیکٹ فل گیند بازی نہیں کی حالکہ میٹ ہنری ایک ہی وکیٹ لے پائے محسین خان اور یا سٹھاکر نے بھی ایک ایک وکیٹ لیا لیکن گیند بازی میٹ ہنری نے تھوڑی اچھی کی کیونکہ چار اوور میں اٹھائیس رنگ خرج کی ہے انہوں نے اور ایک وکیٹ ان کو ملا ہے تو ایل ایس جی اور سی اس کے کے بیچ میں یہ میچ نمبر انتالیس کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ میچ کافی انٹریسٹنگ کافی روچک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکھنو سپر جائنٹس جو ہے اس مقابلے کو جیت سکتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیے کیا لکھنو سپر جائنٹس اس مقابلے کو جیت سکتی ہے کیونکہ یہاں سے یہاں سے اگر لکھنو سپر جائنٹس اس مقابلے کو جیت جاتی ہے دوستو گیارہ رنگر چیز ہو جاتے ہیں تو نشطہ طور پر ٹیم کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا منوبل بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی اور اگر لکھنو سپر جائنٹس سے مقابلہ جیت سکتی ہے تو پھر نشطہ طور پر کیل راہول کوئنٹن ڈیکوک کی طرف سے یوگدان آنے ہوں گے اور مارکس ٹوینیس پر نظر رکھئے گا آپ لوگ مارکس ٹوینیس دوسری پاری میں اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں لگاتار ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں لگاتار پریڈکشنز کرتے ہیں مارکس ٹوینیس پر نظر رکھئے گا دوسری پاری میں مارکس ٹوینیس کیل راہول اور کوئنٹن ڈیکوک کے تین بلے باز جو ہیں اور آج دیپا گھوڈا پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں دیپا گھوڈا بھی آج اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں کافی وقت سے کافی کیا لگاتار دیپا گھوڈا جو ہے خراب پردرشن کر رہے ہیں اور آج آپ نظر رکھے گا دیپا گھوڈا آج جو ہے خوٹا گارڈ کر بلے بازی کر سکتے ہیں تو وائلڈ گارڈ میں یہ دو نام آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس لائف سیشن میں دیپا گھوڈا اور مارکس ٹوینیس ان دولوں میں سے کوئی ایک کھلاڑی جو ہے اچھی بلے بازی کریں گے کیل راہول اگر کرتے ہیں تو کیل راہول تو کرتے ہی ہیں کوئنٹن ڈیکوک اگر کرتے ہیں تو کوئنٹن ڈیکوک کرتے ہی ہیں لیکن یہ دو نام آپ کو بتائیں ہم نے مارکس ٹوینیس اور دیپا گھوڈا ان دولوں پر آپ نظر رکھئے گا بہت سارے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ لکھنوں سپر جائنٹس جیت سکتی ہے پریڈکشن اگر آپ لینا چاہے تو بھائی نائنٹی فائیف پرسنٹ جو ہے میں ابھی بھی ہنڈیڈ پرسنٹ سی ایس کے کو نہیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی کئی نہ کئی پانچ پرسنٹ چانس لگ رہا ہے چانسے صرف پانچی پرسنٹ کے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دو لیکن ہاں چانسز زیادہ جو ہے وہ چیننے سپر کنگز کے جیت کے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں انتالیسوہ مقابلہ ستروے سیزن کا کھلا جا رہا ہے اور یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے چیننے کے ایم اے چیدنبرم سٹیڈیم میں چپاک سٹیڈیم میں چیننے کا یہ گھر ہے سی ایس کے کا یہ گھڑ ہے یہاں پر سی ایس کے کو ہرانا مشکل ہی نہیں نا ممکن مانی جاتی ہے اور اس مقابلے میں ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنا پڑا سی ایس کے کو اور سی ایس کے نے شروعاتی تین ویکیٹ جو ہے وہ اپنے کو دیے تھے بہت جلدی بہت جلدی سی ایس کے نے اپنے تین ویکیٹ کو دیے تھے اور اس مقابلے کے اگر ہم بات کریں تو اس مقابلے میں اس مقابلے میں آہ غزب کی آپ کہہ سکتے ہوگی غزب کی بلے بازی ہوئی ہے آہ رتراج گائیکوارڈ اس مقابلے میں رتراج گائیکوارڈ کا ساتھ دیا کس نے تو دیا ہے بھائی شیوم دوبے نے شیوم دوبے نے بلے بازی کی شاندار اور آہ غزب کی بلے بازی ہوئی ہے بھائی ستائیس گیندوں میں چھے سٹھ رنوں کی تاور توڑ اور آتیشی پاری کے لیے تیار تیاری کر لیجئے تیاری کر لیجئے لقنو والے بلے بازی کرنے آنے والے ہیں اور لقنو سپر جائنٹس کو دو سو گیارہ رن بنانے ہیں چیز کرنا ہے دو سو گیارہ رن آسان نہیں ہوگا لقنو سپر جائنٹس لقنو سپر جائنٹس جو ہے اس مقابلے کو جیت سکتی ہیں اور گزب کی بلے بازی آہ ہو سکتی ہے لقنو دوارہ کیونکہ دیکھیں یہاں پر بلے بیٹنگ ٹریک ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آہ پیچ ریپورٹ وانی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹنگ ٹریک ہے حالانکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سپینرز کو مدد ملتی ہے یہاں پر اب کیا سپینرز دوسری پاری میں مدد لیں گے یہ دیکھنا دلچس پر اب کونسی ٹیم مقابلہ جیتے گی آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آپ بتائیے کیونکہ بھائی یہاں تو برین فریز ہو چکا ہے کہ بھائی دو سو دس بننے کے بعد بھی نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ بھائی صرف سی ایس کے جیت سکتی ہے پانچ پرسنٹ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ لقنو سپر جائنٹس اس مقابلے کو سیز کر لے گی اب کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن شیوام دوبے اور اپنا پارٹ جو ہے وہ کر لیا ہے اور شیوام دوبے نے تو خیر دوہرے دوہرے طریقے سے اپنی گھومی کا جو ہے وہ نبھائی ایک تو انہوں نے بھلے سے رن بھی بنایا اور دوسرا وقت پر آؤٹ ہو گئے تاکہ سی ایس کے کے کراؤڈ جو ہے یعنی چپوک کے میدان پر سٹیڈیم میں جو بیٹھے درشک تھے انہیں دھونی دھونی چلانے کا موقع مل گیا خیر وہ دھونی دھونی تو ایسے بھی چلاتے لیکن دھونی گریس پر آ گئے تو وہ موقع دیا کس نے وہ موقع دیا بھائی ہمارے شیوام دوبے نے اور مہیندہ سنگھ دھونی آئے تو انہیں صرف ایک گیند کھیلنے کا موقع ملا اور اس ایک گیند میں دھونی صاحب کیا کرتے ہیں چوکہ لگا دیتے بھائی دھونی بھائی آلیس کے ہو چکے ہیں اور ڈائیٹ چارٹ ان کی لیک ہونی چیئے بھائی ڈائیٹ چارٹ ان کی کیا ہے وہ پتا چلے تو پتا چلے گرگی کہ بھائی طاقت کا راز کیا ہے بھائی آلیس کی عمر میں بھائی چار گیندوں کے لیے آ رہے ہیں بیس رن بنا رہے ہیں نو گیندوں کے لیے آٹھ گیندوں کے لیے آ رہے ہیں آٹھ یا نو گیندوں کے لیے لقنوں کے خلاف پچھلے میچ میں جب آئے تھے تب اٹھائیس رن کوٹ دیئے تھے پھر آج ایک بال کھلنے آئے اور اس میں چوکہ لگا دیا بھائی یہ بیس بیس تیس تیس سال کے جو کھلاڑی ہیں وہ نہیں کر پا رہے بھائی ایک بال میں چوکہ مطلب پہلے ہی ایک ہی بال آپ کو کھیلنے کو مل رہا ہے سیٹ آپ گھر سہی ہو کے آ رہے ہو اب تو دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگ مانگ بھی کرنے لگے ہیں کہ بھائی مہیندہ سنگھ دھونی جس فارم میں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں مہیندہ سنگھ دھونی جو ہے ون ڈاؤن آئے یا نمبر ٹو پر آئے یا اوپننگ بھی کر لیں مقابلے میں آپ لوگ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں مہیندہ سنگھ دھونی opening کرے کا آپ لوگ چاہتے ہیں مہیندہ سنگھ دھونی ون ڈاؤن آئے جو بھی آپ کی رائے ہو اس معاملے میں بتائیے گا لیکن جن کیا رہانے ون ڈاؤن آ شاید ان کو راس نہیں آ رہا ہے جب سے یہ opening کر رہے ہیں حالان کہ جب یہ ون ڈاؤن کھیل رہے تھے تب بھی ان کو ان کی بلے بازی اتنی شاندار تھی نہیں لیکن نہیں دررل میچل بھی armor run encontra up ناؤٹ ہویا۔ تو رویندر ج ہیں تو بھائی کہا گیا ہے؟ انیس گیندرو میں سولا run بنا کر وہ out حد ہے تاراسی دشمل دو ایک کی سے ٹرائک کرے تو چوکہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ にامپورٹنٹ نہیں ہے یا امپورٹنٹ انیس گیندے , انیس گیندے خراب کری ہیں بھائی ہیں say انیس گیندے جسدو نے خراب کرے ہیں چوراسی دشمل دو ایک کی فٹر گزب کی گزب کا گزب کا کھیل کی ہے؟ کھیلا ہے مطلب راج بعد خلاب انیس گیندہ برباد نہیں ہوئی ہوتی مطلب آپ پکڑ لیجی آپ انیس مطلب کم سے کم سات گیندے تو پکڑ کے چلی آپ برباد کے رو اندر جڑے جانے دو چوکے لگائے آٹھ رن ادھر ہی آگئے کچھ سنگل تھے ایک آٹھ دبل تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کم سے کم چار پانچ چھے گیندے تو وہ خراب کریا انہوں نے لیکن خراب نہیں کرا کچھ شیوام دوبے نے ستائیس گیندوں میں چھیاسٹ رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے اور رتراج گائیکوارڈ ساٹھ گیندوں میں ایک سو آٹھ رن بنا کر ناباد لوٹے ناباد لوٹے رتراج گائیکوارڈ کپتان نے سبردست پاری کے لیے شاندار بلے بازی کی ہے شتک لگا دیا ہے اور ٹیم کو ایسی سیچویشن پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں سے ٹیم جو ہے جیت سکتی ہے جیت درج کر سکتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی دو سو دس رن بنانے کے بعد کیا لکھنو کی دو سو گیارہ رن چیز کرنے لکھنو کو کیا لکھنو کی ٹیم اب بھی اس مقابلے کو جیت سکتی ہے آپ کی جو بھی رائے ہو اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ آپ کی رائے بہت مہتپورن ہیں لیکن میچ کی بات کرے تو یہ میچ کافی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ لکھنو کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی